موسیقی قدرانیس مسیق عظیم قادر و جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں کو خداوند کی برکت اور اس کی سلامتی حاصل ہو میرے عزیزوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ گوڈ فرائیڈے بنا رہی ہیں اور یہ گوڈ فرائیڈے جو ہے یہ خداوندیس مسیقی صلیبی موت اور اس کے کلمات کو یاد کرنے کا دن ہے اس دن میں ہم لوگ خداوندیس مسیقی صلیبی کلمات کو جو اس نے صلیب پر اپنی زبان مبارک سے کہے ان پر گوھر کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور پھر ان کے موافق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آج جو کلمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خداوندیس مسیقی زبان مبارک سے نکلا ہوا دوسرا کلمہ ہے خدا کے کلمہ میں اگر لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا تئیسویں باب اور ترتالیسویں آئے دیکھیں تو یہاں پر خدا کے کلام مرکوم ہے خداوندیس مسیقی نے صلیب پر اس کلمے کو فرمایا اور کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا خداوندیس مسیقی خطاکاروں کے ساتھ مسلوب ہوا اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکوں ہیں اور وہ ڈاکوں میں شمار کیا گیا اور اسے مسلوب کیا گیا بائیں بل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی اتفاقی عمر نہ تھا یہ حادثاتی عمر نہ تھا بلکہ یہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور پروگرام کے مطابق تھا خداوندیس مسیقی معرفت یہ پیشگوئی کی گئی کہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مسلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں یعنی جو کچھ خداوندیس مسیقی کی معرفت فرمایا گیا جو کہا گیا خداوند یسو مسیح اب سلیب پر اسے پورا ہوتا دیکھ رہا ہے خداوند یسو مسیح کے زندگی میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پیشگوئیوں کے طور پر خداوند یسو مسیح کے لیے کہا گیا حاکم وقت کا فرمان تھا کہ مسیح خداوند کو دو ڈاکوں کے درمیان مسلوب کیا جائے اور یہ دونوں ڈاکوں جو ہیں یہ اپنی زندگی اور اپنے سارے کام کی وجہ سے انتہائی بدنام اور بدکار گنے گئے تھے بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے یہ سای نبی کا صحیفے میں اگر ہم پڑھیں تو مالکہ ہے کہ وہ خطاکاروں میں شمار کیا گیا یعنی یہ سب کچھ جو یسو مسیح کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا پری پلان ہے جسے خدا اب مکمل کر رہا ہے مجیبانوں میرے بھائیو غور طلب بات یہ ہے کہ خدا نے کیوں اپنے اکلوتے بیٹے کو خطاکاروں میں شمار کیا ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا خطاکاروں کے ساتھ مسلوب ہونا کیوں ضروری تھا یہ سوال یہ بات میری اور آپ کی زندگی کے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ تمام بنینوں انسان کے گناہوں اور خطاہوں کے عبز مسلوب ہو رہا تھا بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر جس کی اپنی ذات اکدس گناہ سے مبرہ تھی اور منجا تھی تاہم وہ ہمارے گناہوں کی خاطر سلیب پر چڑھایا گیا ہم لوگ اس بات پر غور کریں کہ اس مسلوب ہوا ہے اور اس کے دعائے بھائیں ڈاکو ہیں اور اس وقت وہ خود کرب کی حالت میں ہے اور وہ اس کرب کی حالت میں بھی اپنے اس مشن کو جو اس روح زمین پر پورا کرنے کے لئے آیا اسے پورا کر رہا ہے بائیبل مقدس ملوکہ کی انجین میں لکھا ہے کہ وہ کوئی ہوں کو ڈھونڈنے اور گنے گاروں کو نجات دینے کے لئے آیا خدا اندیس مسیح کا مشن ہے کہ وہ گنے گار کو نجات دے جب یہ دو ڈاکو دائیں بائے ہیں تو ایک ڈاکو اس پر الزام لگاتا ہے ایک ڈاکو جو ہے اس کا مزاق اڑاتا ہے اس پر تومت لگاتا ہے اسے تھٹوں میں اڑاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا لیکن دوسرا ڈاکو وہ خداون یسو مسیح کی علوہیت کو ظاہر کرتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا یہ تو گناہ سے مبرہ ہے یہ تو پاک ہے قدوس ہے لیکن ہم جو ہیں ہم تو اپنے گناہ کے سبب سلی پر کھنچے گئے اور پھر وہ خداون یسو مسیح سے فریاد کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اور خداون یسو مسیح اسی وقت اسے یہ جواب دیتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میری بہنوں میرے بھائیوں یہ بڑا اہم ہے ہم اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب تک ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے گناہ کو قبول نہیں کریں گے جب تک ہم اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم یہ اقرار نہیں کریں گے کہ خداون میں تو بدکار ہوں میں گنے گار ہوں اور آج میں ترے پاس آیا ہوں کہ میں تجھ سے تری رحمت کو حاصل کروں تب تک مجھ پر اور آپ پر رحمت نہیں ہوگی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور انہیں ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے آج یہ کلمہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا اہم ہے آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلمہ کی وساطت سے اس بات کا اقرار کریں کہ خداون ہم نے گناہ کیا ہم بدکار ہیں ہم نے تری نافرمانی کی ہم نے تجھے رد کیا ہم تجھے بھول گئے ہم نے خداون خدا ترے خلاف گناہ کیے ہم نے خداون نافرمانیاں کی اور آج خداون خدا ہم ترے پاس آئے ہیں آج ہم خداون خدا تری حضوری میں آئے ہیں آج ہم چاہتے ہیں خداون کہ تُو ہم پر رحم کر اس ڈاکو نے خداون یسو مسیح کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا یہ ڈاکو جانتا تھا یہ ڈاکو جانتا تھا کہ یہ نجات دہندہ ہے یہ ڈاکو جانتا تھا کہ یہ آسمانی ہے یہ ڈاکو جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے یہ ڈاکو جانتا تھا کہ یہ خطائم آف کرنے والا ہے یہ ڈاکو جانتا تھا کہ یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے اور اس لیے اس نے کہا کہ جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اور خدا مند یسو مسیح نے اسے کہا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا گوھر کرنے کی بات یہ ہے یہ نمائندہ خطاکار کو پیش کرتا ہے یہ خطاکاروں کے نمائندے کی حیثیت سے یسو سے بات کر رہا ہے اور یہ خدا مند یسو مسیح کے سامنے اپنی حالت کا بیان کر رہا ہے اپنی حالت کو جو اس کی بدکار حالت ہے نجاست کی حالت ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کے سبب سے لٹکائے گئے لیکن یہ تو بے گناہ ہے میری بھیانوں میرے بھائیوں یاد رکھیں یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات کے لیے اپنی بے بسی کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے جب تک ہم اپنی بے بسی کا اقرار نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی تبدیلی کو خدا کے حضور نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ خدا من تو ہی بچانے والا ہے تو ہی نجات دہندہ ہے تو ہی مقلسی دینے والا ہے تو ہی ہمارا سب کچھ ہے تب تک ہم اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتے اس ڈاکو نے اپنی تبدیلی کا ایک نمونہ پیش کیا اس ڈاکو نے اپنی فطری بدکاری اور سیاہ کاری کو محسوس کیا اور اس ڈاکو نے خدا من یسو مسیح سے رحم کی درخواست کی آج ہمارا علمیہ یہ ہے ہم اپنی بدکاری اور سیاہ کاری کو خدا کے حضور لے کر نہیں جاتے ہم اسے محسوس نہیں کرتے ہم اپنی تبدیلی کو خدا کے حضور نہیں رکھتے ہم لوگ خدا من یسو مسیح سے رحم کی اپیل نہیں کرتے ہم نہیں کہتے کہ خدا من ہم پر رحم کر ہم نہیں کہتے کہ خدا من ہمیں یاد کر ہم نہیں کہتے کہ خداوند ہمیں معاف کر کیونکہ ہم اپنی انا اپنے گھمند اپنے تکبر میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ ہی نہیں کیا یہ کلمہ توبہ اور ایمان کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے یہ کلمہ ہمیں توبہ کے نام پر جو ہے اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور پیش کرنے کی تلقین کرتا ہے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ گناہ پر افسوس نہیں کرتے وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کے حضور آجز اور انکسار نہیں ہوتے وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کے حضور حقیقی توبہ کی کائلیت گناہ سے بزاری اور گناہ کو ترک کرنا پسند نہیں کرتے لیکن یہاں پر یہ ڈاکو خدا کے حضور اپنی کائلیت کو پیش کر رہا ہے یہ سلیب پر جب چڑا تو بدکار تھا جب خدا سے بات کر رہا ہے تو بھی بدکار ہے لیکن جب اس نے یسو مسیح سے بات کر لی اور مسیح کا جواب اس کے لیے آ گیا تو میری بہنوں میرے بھائیوں یہ ڈاکو بدکار نہ رہا بلکہ خدا نے اس کے سب گناہ معاف کر دیئے مسیح نے اس کو بہال کر دیا مسیح نے اس کی ساری ناراستی کو دور کر دیا اور مسیح نے اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسو مسیح اپنے مشن کو سلیب پر بھی پورا کر رہا ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو مسیح پر سلیب پر یسو مسیح کا یہ آخری شگرد جو مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں یاد کرنا میری بہنوں میرے بھائیو یہ کلمہ حیرت انگیز روحانی بصیرت کا اظہار ہے اگر آپ اس کلمے پر گوھر کریں تو ڈاکو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا گناہوں کی جو ہے وہ گناہوں کی سزا دے گا اسی لیے وہ اپنے ساتھی کو جھڑکتا ہے وہ جو یسو پر تعمت لگا رہا ہے وہ جو یسو کو ڈانٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ تو مصوم اور بے گناہ ہے اور تو اسے ٹھٹوں میں اڑا رہا ہے خدا منصف ہے اسے ڈر کیونکہ وہی ہے جو گنگار کو سزا دیتا ہے دوسری بات ڈاکو کے دل میں ایسا سے گناہ موجود ہے اور وہ کہتا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ جو کچھ اب نہیں کیا اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن یہ جو سلیب پر لٹکا ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور تیسری بات وہ مسیح کی مصومیت اور بے گناہی کا اعلان کرتا ہے میرے عزیزو یاد رکھیں ڈاکو مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے وہ مسیح جو سلیب پر لٹکا ہوا ہے لوگ اس کا تمسکر اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب سے اترا مسیح نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن پھر بھی یہ ڈاکو اس پر ایمان لے آتا ہے یہ ڈاکو اسے خداوند کہتا ہے اور اسے پکارتا ہے کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اور چھٹی بات ڈاکو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یسو نجات دے سکتا ہے یسو ہمیں جو ہے وہ معافی کا پیغام لے کر آیا اور وہ ہی ہمیں معاف کر سکتا ہے آج اس کلمے کی وساطت سے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ یسو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے یسو ہی ہے جو نجات کا پیغام لے کر میرے اور آپ کے لیے آیا لکھا ہے کہ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور گنے گار کو نجات دینے کے لیے آیا وہ آیا تھا کہ لوگ زندگی پائیں اور قصد کی زندگی پائیں خدا نے اپنے کلوتے کو بھیجا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس ڈاکو نے یسو پر ایمان لاکر اپنی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا میری بہنوں میرے بھائیو آئیے اس گروڈ ٹری ڈے کے دن پر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اپنی سوچ کو تبدیل کریں اپنے خیال کو تبدیل کریں آئیے ہم اپنے احساس سے گناہ کو جگائیں اور گناہ کا احساس ہمارے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ ہم خدا کے حضور چاہ کر اقرار کریں کہ ہم نے گناہ کیا لیکن خداون تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے سکتا ہے خداون مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے وہ آیا تھا کہ مجھے اور آپ کو نجات دے اور یاد رکھیں جس دن وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا جس دن وہ آپ کے گھر میں آ جائے گا جس دن وہ آپ کے خاندان میں آ جائے گا آپ کے لیے خداون یسوسی کی آواز جاری ہوگی کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اور جب گھر میں نجات آ جائے گی آپ کی زندگی کے ہر ایک حصے میں آپ نجات پائیں گے اور بحالی حاصل کریں گے یہ کلمہ ہمیں خدا کی نجات کا پیغام دیتا ہے یسوسی اس لیے دنیا میں آیا تاکہ میں اور آپ نجات پائیں گناہوں سے تاریکی سے موت سے ہر طرح کی بدکاری سے نجاست سے ہر طرح کے برے حالات سے عبلیس کی غلامی سے خدا یسوسی ہمیں نجات دینے کے لیے آیا آئیے آج اپنی نجات کو اپنی زندگی ملیں اور اس نجات کے پیغام کو لے کر دوسروں تک جائیں تاکہ دوسرے بھی اس نجات کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اس کلمہ کے وسیلے خداون آپ سب کو برکر دے اور خداون کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس نیشنل ٹی وی گاڈ بلیس پاکستان موسیقی